اور دولت کے نظام میں بھی غلطی جو ہے وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی لہٰذا وہ سرماعہ داری مسلط ہو گئی رشتہ از یک بن کا افتاد دربندے دگر ایک غلامی سے نجات ملی تھی جاگیزدار اور بادشاہ کی غلامی سے اب سرماعہ دار اور پارخانہ دار کی غلامی ہو گئی اب مزدور خاجہ از خونے رگے مزدور سازر لال ناب اب جفائے دیکھ ہونایا کس نے دہتا نہ خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب اقبال کہہ رہا ہے سرماعہ دار نے مزدور کی رگوں میں دورنے والے سرخ خون سے وہ شراب سرخ جو ہے وہ کشید کی حرپی رہا ہے شام کو بیٹھا ہوا قلب کے اندر یہ گھر میں اور نبیدار اور جادیدار کی جفا سے ظلم سے دہکان کی کھیتی ہوئی ہوئی انقلاب انقلاب اب یہ کیا ہوا اس انقلاب سرماعہ داری کے خلاف رمجہ عمل ہوا ایک اور سرخ نگل ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ کیا ہے کمیونزم انقلابی ملکیر کی نفیہ مطلق فطرت انسانی کے خلاف ایک پارٹی کی نیٹے نیٹے سے اب ایک پارٹی مسلط ہو گئی تمہارا کام ہے کام کرو اور ویڈ لو اور کھاؤ پیو بس زبان نہیں کھول سکتے تلقیل نہیں کر سکتے نو رائٹ آف ایکسپریشن نو رائٹ آف ارگنائزیشن یہ بہترین کلابی چنانچہ وہ نظام بھی ختم ہوا اب انسان واپس آیا ہے اب کیا ہے کہ اس سرمایہ داری نے مغلے بجائے ہم جیت گئے ہمارا نظام بہتنین ہے ثابت ہو گیا اینڈ آف ہسٹری بڑی کتاب لکھی لے گلومیلائزیشن اب جو ہے سرمایہ داری بڑے خود اعتمادی کے ساتھ اب گلومیلائزیشن پوری دنیا کے اوپر سزاب کو خائم کر دینے کے لیے وہ قدم بڑھا رہی تھی کہ اب نظر آیا کہ آگے بڑھ رہے ہو پیسہ جو ہے وہ تو تمہارا برباد ہو رہا ہے تمہارا تو اپنا نظام سرمایہ داری کی جند امریکہ میں جس طریقے سے ریسیشن آئی ہے جو وہاں بینکوں کا بیڑا غرق ہوا ہے اور اوزر جو ہے اب اب کدھر جائے گا انسان یا تو سوشلزم کی قسم کا کوئی نظام دوبارہ آئے گا یا انہیں اندیشہ ہے کہ اب اسلام کے آنے کا خطرہ ہے یہی وہ خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ ڈھڑو را پیٹ دیا یہ فرنمنٹلزم یہ مسلمانوں کے اندر یہ جو اپنے نظام کی بات کرتے ہیں جو خلافت کی بات کرتے ہیں جو نظام کی بات وہ آبارہ جشمن ہے فرنمنٹلسٹ ہے وہ تیررلسٹ ہیں انہیں بدبار کر کے رہے گے ختم کر کے رہے گے اور یہ باتیں وہ کھل کر کے رہے ہیں انہیں کسی کا ڈرم ہے ہی نہیں کیونکہ دنیا یونی پورنر ہو چکی ہے وہ تو یہ ہے کہ آہمد منار کا فاغ آئی سروے لہذا پہلے کبھی بائی پورنر دنیا تھی تو خیال ہوتا تھا کہ اگر امریکہ کسی ملک کو ناراض کرے گا وہ روز کی حلقے جو اثر ہے اس میں چلا جائے گا آپ تو پروائی گئے کھل کر کہہ رہے ہیں اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورة نحل کی وَعَلِ اللَّهِ قَسْدُ السَّمِيلِ وَمِنْهَا جَائِلِ اس کا بہت اندہ نفشہ سے جائے مہارنا مہدودی نے اپنی تفعیم القرآن کے اندر کہ راستہ ایک کو سیدھا راستہ جا رہا ہے یہ دنیا میں سراتِ مشتقیم ہیں اور اس کے اندر بعد میں یہ اچ سرات پل سرات بن جائے گا ایک ہے تیہے راستے اندر دائیں سے آیا دائیں کو چلا گیا انتہا کو اس انتہا کو پہنچتا وہ در واپس آیا پھر اس کو کراس کر گیا سراتِ مشتقیم کو چونکہ آسمانی ہدایت سے استفادہ نہیں کرنا لہذا کراس کرتا ہے ہر بار وہ نقطہ عدل سے گذرتا ہے لیکن اس کو اختیار نہیں کرتا اور یہ سارے راستے ہوتے ہوتے جہنم میں پہنچا دیتے اس پس منظر میں نو انسانی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین احسان ان جملہ اعتبارات سے عدل و قسط و توازن و اعتدال پر مبنی مکمل نظام اجتماعی یہ ہے اصل دیل یہ ہے عظیم ترین احسان یہ ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت پر پورا کرنا آج کا انسان کی ضرورتی ہے اس لیے آج یہ دنیا چھوٹی سی ہو گئی ہے یہ گلوبل ویلج بن گیا ہے ایک نظام ایک جگہ سے جھکنا جا سکتا ہے پوری دنیا کو کوشش ہو رہی ہے نیو ورل آرڈر جس کا خواب یہودیوں نے دیکھا تھا سترہ سو چیتر میں ادھر امریکہ آزاد ہوا سترہ سو چیتر میں اور اس کا بینکہ کی نظام بنایا یہودیوں نے مندانہ نوٹ بنایا اور اس کے اوپر تصویر بنا دی احرام مصر کی اس کے ایک آنکھ دجال کی اور نیچے نووس آرڈرس سکلورم نیو سکلور ورل آرڈر اور اس کی تعریف سترہ سچیتر ہے دنیا ادھر جا رہی ہے اور آج کیا لیے جیسے کہ ابھی عزیز معاقی فید کہہ رہے تھے اللہ حضور کی رحمت اللی العالمینی کا سب سے بڑا مصر یہ نظام ہے ورنہ آپ کو معلوم ہے خود سوچ یہ گوھر کیجئے توحید تو پہلے جن سے آدم سے مکمل ہے تمام انبیاء کے ہاں کی ہمارے جو ایمانی حقائق ہیں وہ تو تمام شروع کے وہی چلے آرہے ہیں ان میں تو کوئی کسی کو حملی کیسے سے کوئی ارتقاء ہوا ہے ارتقاء ہوا ہے تمدن میں اس تمدن کی پیشیدگیوں میں ان پیشیدگیوں سے پیدا خدا مسائل میں ان کے نتیجے میں برپا ہونے والی ناانصافیوں میں ان کے بنا پر مجود میں آنے والے جمر اور استبداد میں یہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمانیت اور رحمیت کا مظہر بن کر آئے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں رحمت للعالمین بن کر بھی جئے گئے اور اسی کے ساتھ ایک بات آؤں نوٹ کر لیجئے اس نظام کو حضور میں تیس سال کی نہا جانگسل مشکوت اور محنت اور قربانی اور عصار آپ اور آپ کے صحابہ محمد الرسول اللہ والنزین ماہو اس کے نتیجے میں اس نظام کو بالکل قائم کر کے دکھایا ہے اس اعتبار سے میرے الفاظ نوٹ کیجئے سیرت النبی سے جو حقل ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ اس نظام کو قائم کرنے کے طریقہ کار کی ہے سیرت النبی سے لینے کی اصل اچھے باقی جو ہدایت ہے اللہ کی وہ تو قرآن مجید کے اندر آگئی پھر اس کی کوئی شرعہ شرعہ حادی سے نبی میں آگئی مسائل کا حل تو وہاں آگیا ہے اصل میں سیرت النبی سے جو کوئی اکرس کرنا ہے جو سیکھنا ہے کیونکہ نظام میں ادلہ اشترائیت قائم کرنا آسان نظام نہیں شیر کے موں میں سے نمالہ نکالنا یہ جو نعات یافتہ طبقات ہیں ان سے لوگوں کے حقوق حاصل کرنا واپس آسان کا ہے اس کے لئے تو بڑی سخت محنت اور مشقت اور عصار اور قربانی صبر اور مسابرت استقامت اور مقامت کا سمود دینا پڑے گا لیکن اس کے لئے بھی یہ ساری چیزیں بھی ہو طریقہ کار درست نہ ہو تو نتیجہ نہیں دکھنے گا اور صحیح طریقہ کار کی سورس واحد مسیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کیونکہ ایک لائف سپین میں یہ کام صرف حضور کے دریئے سے ہوا ہے نہیں اس مرس ایک فرد واحد یہ حصے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں پہلے دن چار آدمی ایمان لے آئے جوجہ محصرمہ خدیت الکمرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک انتہائی دگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زیرے کفالت اور زیرے تنبیت چشہزاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام جنہیں آزاد کر کے مو بولا بیٹا بنایا زیاد بن حرس رضی اللہ تعالیٰ ون پلس اور فائیو بنے آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد دس برس میں ممشکت سو سوہ سوہ نہیں اگلے دس برس میں ٹوڈل ریولیوشن آگیا تو میں نے یہ ثابت کیا منحج انقناب نبی اپنی کتاب کے اندر ریولیوشن کے طریقے کار اندر اخذ کرنا تو واحد شورس واحد شورس واحد شورس سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے جو خزانہ ہے سیرت کا اس کی سن سے بڑی دولت یہ ہے اب طرح نقصہ سے سام جنگ لے آئیے یہ جو میں نے تین آپ کو پیشیدہ باتیں بتائی ہیں ذرا پھر جھلکیاں دکھا دیں افرات و تفرید عورت کے معاملے میں سوچئے یہ یہودیت اور عیسائیت کا متفق علیہ معاملہ ہے عورت مجسم مرائی ہے ایول یہ ایم سے ایول بنا ہے آپ کو معلوم ہے ایم حضرت احوہ باتن ہی دوبراین